اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے موزز خواتین و حضرات میں اب درخواست گزار ہوں ترانوں کے ذریعے دلوں کو گرمانے اور جذبات کے اندر ولولا پیدا کرنے والے اپنے بہت عزیز نوجوان حافظ لئیک صاحب کے وہ آئیں اور آپ کے سامنے ترانہ پیش کریں عصداللہ بھٹو صاحب نائب امیر جمعہ السلامی کی طرف سے اعلان ہے کہ منارٹی ونگ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی تشریف لائے ہیں وہ ڈیڑھ بجے کے بعد سٹیج کے قریب تشریف لے آئیں انشاءاللہ سراجل اکس صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی ان کی نشست ہوگی جناب حافظ لئیک صاحب اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان ہر دل میں دھڑکنے کی ہر دل کی دھڑکن میں دھڑکے ہیں پائے ارمان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان سرکار دو عالم کی الفت کی دعائی ہے قانون ہے باطل کا غیروں کی گدائی ہے عظمت کی تمنہ ہے تو تھام لو پھر قرآن اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان یہ عظم ہمارا ہے ہر ظلم مٹائیں گے مظلوم کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے مظلوم کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے انصاف ملے سب کو وہ عدل کی ہو میزان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلامی قیادت سے تقدیر بدل دیں گے حالات کی موجودہ تصویر بدل دیں گے اسلامی قیادت سے تقدیر بدل دیں گے حالات کی موجودہ تصویر بدل دیں گے اس ملک پہ کر دیں گے ہم تن مندھن قربان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان مجبور غریبوں کو پستی سے اٹھائیں گے بیواؤں یتیموں کو ہم حق دلائیں گے مجبور غریبوں کو پستی سے اٹھائیں گے بیواؤں یتیموں کو ہم حق دلائیں گے دکھ درد کے ماروں کی ہر مشکل ہو آسان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان ہم پھول بکھے رہیں گے دہشت کی فضاؤں میں لائیں گے بہاریں ہم بے رنگ خضاؤں میں ہم پھول بکھے رہیں گے دہشت کی فضاؤں میں لائیں گے بہاریں ہم بے رنگ خضاؤں میں کھیتوں کھلیانوں میں ہریالی کا سامان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان محنت کا سلا دیں گے مزدور کسانوں کو باعزت روزگار بیکار جوانوں کو محنت کا سلا دیں گے مزدور کسانوں کو باعزت کاروبار بین اور جوانوں کو محروم وسائل سے کوئی نہ رہے انسان اسلام پاکستان سب کہیں اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان ہم سودی معیشت کی توڑیں گے زنجیریں ہم سودی معیشت کی توڑیں گے زنجیریں کرزوں سے چھڑائیں گی اسلام کی تدبیریں مکروز وطن سارا یہ قوم ہوئی حلقان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلام پاکستان خوشحال پاکستان اسلام نے عورت کو اسلام نے عورت کو تقدیس عطا کی ہے نظروں کو حیاء بخشی غیرت کی ردادی ہے ہم اور بڑائیں گے ماں و بہنوں کی شان اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان اسلامی پاکستان اللہ تعبیر اللہ تعبیر المدد المدد پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا لکھنا کیا اور پرنا کیا جینا کیا اور مرنا کیا جینا کیا اور مرنا کیا ماشاءاللہ جی حضرات یہ پانچمہ سیشن کہ جس میں ہمارے قائدین آپ کے سامنے مخاطب ہیں اب میں درخواست گزار ہوں جناب محترم راشد نسیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کہ وہ تشریف لائیں اور استماع عام کے پانچمیں سیشن جس کا عنوان اسلامی پاکستان ہے اسی حوالے سے فرد خاندان اور معاشرے کے موضوع پر اہم خطاب فرمائیں جناب راشد نسیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیابدون وقال اللہ تعالی ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرطائن وجالنا للمتقین اماما صدق اللہ لذین و بشرح لی صدری و ایسر لی امری و اہلالغدتا من لسانی افقه قولی محترم سراج الحق صاحب امیر جماع اسلامی پاکستان محترم سید منور حسن صاحب سابق امیر جماع اسلامی پاکستان دیگر قائدین کرام میرے قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان دوستو قابل احترام خواتین اسلام اس وقت گفتو کا موضوع ہے فرد خاندان اور معاشرہ اور ابھی کچھ دیر پہلے محترم قیم جماعت نے ایک اعلان کیا ہے کچھ نئے خاندان بھی تشکیل پانے چاہیے اور جو لوگ اس وقت نئے خاندان کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اس میں ویسے یہ پابندی نہیں ہے دو تین اور چار تک کی اجازت ہے تو موقع اچھا ہے آپ لوگ نام لکھا سکتے ہیں اس وقت جو موضوع ہے ایک ایسے پروگرام میں جس کی سرخی ہے اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان ایک ایسے پسمنظر میں جبکہ رنگ برنگے پاکستان سوشلزم کے پاکستان روٹی کپڑے کے پاکستان نیا پاکستان پیلا پاکستان اور عجیب و غریب قسم کے نعرے ہیں اسلامی پاکستان بظاہر چودہ سو اور ساڑھے چودہ سو سال کوئی پرانا پیغام اس کو یہ لوگ لانا چاہتے ہیں آج کے اس ترقی آفتہ دور میں اس سورج اور چاند پر کمندے ڈالنے کے دور میں یہ اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ چینلز کو نہیں دیکھ رہے یہ حالات کا انہیں اندازہ نہیں ہے انہیں مغرب کی یلغار کا اندازہ نہیں ہے دنیا جو ترقی کر گئی ہے شاید ان کی آنکھیں بند ہیں یہ آج بھی اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے جماعت اسلامی دیکھ رہی ہے ویسے تو علامہ اقبال نے ذرا پہلے دیکھ لیا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا علامہ اقبال نے ذرا سخت بات کہی ہے تو اس پہلو سے یہ جو موضوع اس وقت ہے فرد خاندان اور معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نہیں تین موضوعات ہیں بداہر میں کوشش کروں گا کہ اس کو اپنے وقت کے اندر سمیٹوں دنیا جو بداہر گلوبل ویلیج اور گاؤں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر یہ جو پاکستان جس کو ہم اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ اسلامی پاکستان درو دیوار پہ نہیں آئے گا کھیتوں اور کھلیانوں میں نہیں آئے گا باغات اور پانی میں نہیں آئے گا یہ اسلامی پاکستان ان انسانوں کے ذریعے بنے گا ان انسانوں کے اندر آئے گا ان انسانوں میں وہ کیفیت ہوگی وہ الگ بات ہے کہ جب دین فطرت لوگ اختیار کر لیں گے تب یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ زمین اپنے خزانے اگلے گی یہ ہوا اور آسمان اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور وہ کیفیت ہوگی کہ بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کر سکے گا یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ساری فضائیں اور ہوائیں مل کر تعون نہ کرے اسلامی پاکستان گویا اسی کا نام ہوگا لیکن اس اسلامی پاکستان میں فرد کی بڑی اہمیت ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسٹیج کی تقریروں سے اسلام آ جائے گا اسٹیج کے ناروں سے اسلامی پاکستان بن جائے گا اسلامی پاکستان میں تو ہر ہر فرد کو گویا اپنا رول ادا کرنا ہوگا اور یہ کہتے ہوئے مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی وقت کے سربرا تھے اسلامی حکومت کے سربرا تھے رات میں گشت کر رہے تھے ویسے یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ وقت کا سربرا رات میں گشت کر رہا ہوگا اسلامی پاکستان حجود میں آیا تو انشاءاللہ یہاں بھی ایسا ہوگا وہ گشت کر رہا تھا اور اس نے اس کے کان میں آواز پڑھی دو خواتین بات کر رہی ہیں ایک ذرا عمر رسیدہ خاتون ایک ذرا کم عمر خاتون اور عمر رسیدہ خاتون گویا ما اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو بیٹی جو کم عمر تھی اس نے کہا دودھ میں پانی ملا دو وقت کے سربرا کا یہ قانون ہے کہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کی جائے گی میں اس کیسے پانی ملا دو ماں نے کہا اس وقت کونسا سربرا ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے اس وقت کہاں وقت کا خلیفہ ہے جو تمہاری نگرانی کر رہا ہے اٹھو اور دودھ میں پانی ملاو لیکن اس کم عمر خاتون بچی نے کہا کہ نہیں خلیفہ تو اس وقت نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا رب وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے واقعہ یہ ہے اس تصور کے بغیر گویا توہید اور آخرت کے بغیر کوئی اسلامی پاکستان وجود میں اس طرح نہیں آسکتا اس لیے اس ذہن سادی کی بھی ضرورت ہے اور ہر ہر فرد کو اپنا یہ کردار ادا کرنا ہے کہ ہر فرد عمر بالمعروف اور نہیں ملکر کر سکے یہ ٹھیک ہے کہ اصل کردار اسلامی پاکستان بنانے میں حکومت کا ہوگا اسلامباد کا ہوگا اقتدار کا ہوگا لیکن یہ انسان مل کر ایسی فضہ بنائیں ایسی کیفیت پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں رب کی بندگی کرنا بندگی کا نظام قائم کرنا وہ ماحول اور فضہ بنانا جس میں اللہ کے احکامات کی پابندی جس کے نتیجے میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں وہ آسان ہو جائے یہ ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور بندگی کی سب سے پہلی ضرورت ان کی کیا پوری کی سب سے پہلی ضرورت بندگی کے حوالے سے ایک خاتون پیدا کی گئی یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ یہ سب سے پدیم رشتہ ہے ماں کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہے لیکن یہ بعد میں وجود میں آیا اصل رشتہ جو سب سے پہلے وجود میں آیا میاں اور بیوی کا رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے گویا شوہر اور بیوی خاندان جب تک نہیں بنے گا بندگی کرنا آسان نہیں ہوگا یہ دونوں ملجل کر چلیں گے یہ دونوں مل کر قدم سے قدم بڑھائیں گے ایا کناب دو ویا کنستعین ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں یہ اجتماعیت کیسے وجود میں آئے گی جب ایک فرد اور ایک خاتون مل کر قدم سے قدم چلائیں بڑھائیں مل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں تو اس لیے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حووہ بیوی حووہ کو بھی پیدا کیا تاکہ بندگی کا یہ کام گویا آسان ہو جائے اور سب سے قدیم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ انسانی پیداوار کی گویا سنت ہے پروڈکشن فیکٹری ہے اور یہ خاندان خاندان کے خاندان اگر درست ہو جائیں اسلامی پاکستان وجود میں آ جائے گا یہاں ایک بات میں اور رخص کر دوں کہ جب تک خاندان کے خاندان بندگی عرب اختیار نہیں کریں گے یہ جو خوشحال پاکستان ہے یہ وجود میں نہیں آ سکتا یہ ہو سکتا ہے کوئی فلاہی پاکستان وجود میں آ جائے یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پاکستان وجود میں آ جائے جس میں غربت مٹ جائے بے روزگاری نہ ہو لیکن میرے سامنے اس وقت دنیا گلوبل ویلیج کی طرح ہے وہ دنیا ہے جہاں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں جہاں نشہ بڑھ رہا ہے بے سکونی بڑھ رہی ہے پریشانی گویا بڑھ رہی ہے اور اگر وہ تحضیب جو فطرس سے ہٹ کر دنیا کو میں اپنی عملداری قائم کیے ہوئے ہیں وہی سے مو موڑ کر جو دنیا پہ گویا راج کر رہی ہے فاقیہ یہ ہے اس تحضیب اس کے اثرات کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فطرس سے ٹکرا کر انسان جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے پاس وہ پوری فہرست موجود ہے کہ دنیا میں سب سادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں ان میں اوپر کے جو بیس ممالک ہیں ان بیس ممالک میں دس ممالک وہ ہیں جن کے خاندان بھی اتنے ہی ٹوٹ رہے ہیں کوئی ایک خاندان جوڑ رہے ہیں میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے حالانکہ بڑے پکے انظامات کے ساتھ وہ رشتے قائم ہوتے ہیں یہ ہماری طرح رشتے قائم نہیں ہوتے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک روز ماں باپ آ کر کہہ دیتے ہیں بچوں سے کہ بیٹا ہم نے تمہارا رشتہ تیہ کر دیا ہے اور رشتہ میرا ہے تیہ میرے ماں باپ نے کر دیا بڑا غیر سائنٹیفک گویا انداز ہے غیر اقلی یہ جو مغربی دنیا ہے وہاں ایسے نہیں ہوتے رشتے وہاں پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کو برتتے ہیں ایک دوسرے کو گویا جانچتے اور پرکتے ہیں اور بہت یہ ہوتا ہے بچے پہلے ہو جاتے ہیں شادی بعد میں ہوتی ہے نکا گویا بعد میں ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایک سال نہیں گزرتا کہیں ساٹھ فیصد کہیں پچاس فیصد کہیں پینتالیس فیصد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یہاں بڑے کچھے انضامات کے ساتھ شادیاں زندگی بھر ایٹی نائنٹی پرسنٹ زندگی بھر چلتے ہیں اور اس مغربی دنیا کے اندر اتنے پکے انضامات کے ساتھ شادیاں پچاس فیصد اور ساٹھ فیصد شادیاں وہ ٹوٹ رہی ہیں یہ بظاہر گلوبل ویلیج نمہ دنیا اس نے خوشحالی یا فلہی ریاستیں بنا لی ہیں لیکن خاندان نہیں بنا سکا ہے خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور خاندان جب ٹوٹنے لگیں پھر انسان کی نفسیات اجڑ جاتی ہے پھر وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے پھر وہ نشے کی طرف جاتا ہے پھر وہ عجیب و غریب کیفیت سے گویا دوچار ہوتا ہے تو آج وہ دنیا ہمارے سامنے ہے جس کے بلاہر خاندان ٹوٹ رہے ہیں لیکن وہ دنیا اور ایک تحطیق یہ ہے کہ جو سہہنی ذہن ہے اس نے پہلے عیسائی دنیا پر حملہ کیا اور ان کے خاندانوں کو گویا تبہ و برباد کر دیا اب وہ مسلم خاندان کی طرف متوجہ ہیں اور ان کو اجارنے اور تتر بتر کرنے کی گویا تدبیر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا کیا ہے پروپیگنڈا وہ ہے وہ جو ہم نے سنا تھا کسی چالاک لومڑی کے حوالے سے کہ جنگل میں اس کی دم کٹ گئی جب اس کی دم کٹ گئی تو اس نے کوشش کی جوڑنے کی کچھ گرافٹنگ ہو جائے کچھ پیونکاری ہو جائے لیکن دم جوڑ نہیں سکی اور جب دم نہیں جوڑی تو لومڑی تو چالاک ہوتی ہے اس نے پھر کہنا شروع کیا لومڑی کی جب دم کٹ جائے تو بڑی موڈرن ہو جاتی ہے بڑی ترقی آفتہ ہو جاتی ہے بڑی حسین لگنے لگتی ہے آج اس دنیا کی کیفیت بھی یہی ہو گئی ہے بزائر خاندان ٹوٹ رہے ہیں بد اعتمادی آپس میں بڑھ رہی ہے نفسیاتی مریض بڑھ رہے ہیں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور طلاقے عام ہو رہی ہیں لیکن موڈرن ازم اسی کا نام ہے ترقی پسندی گویا اسی کا نام ہے اور ترقی آفتہ ہونا اسی کا نام پھیرایا گیا ہے آج اس سب کیا نتیجہ یہ ہے یہ جو دنیا نے انسانوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر سمجھا ہے ہماری اقل رہنمائی کرے گی ہماری جدید ٹھنگ ٹینکس رہنمائی کریں گے وہ رہنمائی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ کی ابھی کل پر سو خبر آئی کہ پینتیسویں ریاست بھی ایک ہو گئی ہے جہاں یہ قانون پاس ہو گیا کہ مرد مرد سے شادی کر لے عورت عورت سے شادی کر لے خاندان کے دشمن انسانیت کی دشمنی اور آدھی یورپی ریاستیں وہ ہیں جہاں پر یہ قانون ہے مرد مرد سے شادی کر لے عورت عورت سے شادی کر لے کوئی لوجک ہے اس میں کوئی اقل کوئی اس میں ریشنل واقعہ یہ ہے یہ اس طرح اقل کی دنیا اور بدایت ترقی کی دنیا اس کا حال یہی ہے اور لیکن اس کا نتائج پھر کیا نکل رہے ہیں اس کے نتائج ظاہر ہے پھر یہ نکلیں گے کہ آج مغربی دنیا کچھ عرصے پہلے روح زمین کا پچیس فیصد تھی آج اس وقت وہ دنیا کا پندرہ فیصد رہ گئے ہیں اور آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ نو فیصد ہونے جا رہے ہیں اور اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ دنیا سے گویا ختم ہو جائیں گے ایسے میں حملہ آور ہیں وہ مسلم خاندان ان کی کیفیت یہ ہے ابھی چند دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے کینیڈا میں رہتے ہیں اور کسی ایک دوست کے بارے میں میں نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے کہا آج کل وہ کچھ کر نہیں رہے میں نے کہا کچھ نہیں کر رہے کینیڈا میں رہ رہے ہیں گزارت کیسے ہو رہا ہے کہنے لگے بچے کتنے ہیں ان کے انہوں نے بتایا آٹھ بچے ہیں میں نے کہا آٹھ بچے ہیں اور پھر بھی وہ کچھ نہیں کر رہے کیا ہو رہا ہوگا انہوں نے کہا ان کے یہ آٹھ بچوں کا ہی کمال ہے کہ کینیڈا تو اب وہ ہو گیا ہے جہاں دو بچے کیا ایک بچہ بھی ہونا مشکل ہو گیا ہے ان کے آٹھ بچے ہیں حکومت نے کہہ دیا ہے تم گھر بیٹھو تمہیں تنخواہ ملے گی تمہارے سارے بچوں کی تعلیم مفت ہے تمہارے سارے خراجات کو یہ ہم پورا کریں گے یہ امت مسلمان کسی کے آٹھ بچے کسی کے ساتھ بچے اور ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بارہ بارہ اور چودہ چودہ بچے بھی بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے امیر ہوتے تھے کراچی کے محمد عظم فاروقی صاحب وہ ایک امیدوار رکن ان سے ملاقات کرنے آیا انہوں نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں انہوں نے کہا بچے میرے بارہ تیرہ چودہ پندرہ بچے ہیں پندرہ ان کے آگے فون رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا درہ گھر فون کر لو کہیں سولوہ نہ ہو گیا ہو تو ماشاءاللہ یہ امت مسلمان ان کے بچوں کی تعداد ان کے خاندان کا استحقام اس کی یہ کیفیت ہے یہ مستقبل کے لیے بڑا خطرہ ہے یہ جدید تحذیب کے لیے بڑا خطرہ ہے یہ موجودہ جو پورا کلچر ہے اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ اور بڑی رکاوٹ ہے یہ ان کا خاندان آج بھی اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو یہ معاشرہ بظاہر لگتا ہے سیکولرزم لبرلزم کی طرف جا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس وقت بھی تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ افعاد قرآن ہے حافظ قرآن اتنے کہ کہاں سے آ گئے ہیں کوئی پروپیگنڈا تھا کوئی حکومت کام کر رہی تھی کوئی سیاسی پارٹی کے ایجنڈے پر یہ تھا یہ ایک خاندان ہے یہ یہ معاشرہ ہے یہ یہ جو ہمارا رہنسین ہے اس میں قرآن چھوڑ نہیں پا رہے یہ لوگ اور ساری دنیا مل کر قرآن سے انہیں دور نہیں کر پا رہی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں ان کے حافظ قرآن بڑھ رہا ہے ان کے اعتقاو بڑھ رہا ہے ان کے ہاں رمضان آتا ہے وہی رونک وہی روزے وہی بھوک پیاس وہی تراوی کی رونک ہے واقعہ یہ ہے اس لیے مغرب تحویب ان کے خاندانوں پہ گویا حملہ آور ہے اور خاندانوں کو گویا تہس نہس کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے یہ جو بیجنگ پلس فائیو ہماری خواتین بہنیں خوب جانتی ہیں انہوں نے تیدیا بھی کیا ہے اس کا کہ جو بیجنگ پلس کے حوالے سے جو بار بار کانفرنسے ہو رہی ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے بظاہر خواتین کی آزادی کی باتیں ہیں خواتین کو مسئلہ خاندان ہے کہ خاندانوں کو کیسے توڑا جائے اور خاندانوں کو کس طرح سے تہس نہس کیا جائے آج مغرب کی کیفیت یہ ہو گئی ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں میرا خالے صحابق امیر جماعت محترم سید بنور حسن صاحب سے وہ بات میں نے سنی تھی کہ وہ کہیں برطانیہ گئے دورے پر اور وہاں ان کو لوگوں نے بتایا کہ ایک انگریز ہیں مسلمان ہو گئے ہیں عمر رشیدہ آدمی ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں بھی رہا ہوں یہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور جب اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہا سے آئے ہو کہا پاکستان سے آیا ہوں بڑا خوش ہوا پاکستان سے آئے ہو پاکستان کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں بڑے حیران ہوئے یہ پاکستان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہوں پاکستان میں آخر ایسی کونسی چیز ہے پھر اس نے کہنا شروع کیا پاکستان کے لوگ بھی عجیب و غریب ہیں ملاوٹ کرنا کو ان سے سیکھے تیل میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے مسالے میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے پپیتے کے بیچ کو کالی مرچوں میں کیسے ملا دیا جاتا ہے مکھن میں کیسے ملاوٹ دودھ میں کو پانی میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے ملاوٹ کرنے کے آپ لوگ بادشاہ ہیں یہ ہمارے بزرگ بڑے پریشان ہوئے کہا کہ حضرت تو ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے یہ سمجھے شاید یہ بھول گئے ہیں بزرگی کی وجہ سے کہ آپ تو پاکستان کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے کہا نہیں میں بتا رہا ہوں سنو تو صحیح اور کہا ہمارا ملک ہر چیز خالص ہے تیل خالص ہے دودھ خالص ہے مسالے خالص ہیں مکھن خالص ہے ہر چیز خالص ہے تمہارے ہر چیز ملاوٹ والی ہے کہا پھر میں نے لیکن ایک اور چیز پہ غور کیا میں نے دیکھا میں پنڈی میں رہا ہوں پشاور میں رہا ہوں لاہور میں رہا ہوں کراچی میں رہا ہوں میں نے لیکن تمہارے انسانوں پہ جب غور کیا تو مجھے نظر آیا ان کی خواتین ان کی عورتیں ان کے مرد یہ تو بالکل خالص لوگ ہیں اور کہا پھر جب میں نے اپنے ہاں نظر ڈالی جہاں ساری مادی اشیاء خالص ہیں میں نے دیکھا یہاں کوئی عورت خالص نہیں ہے یہاں کوئی مرد خالص نہیں ہے جہلِ خردنے دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے یہاں سائے بڑھے ہوئے ہیں تمہارے یہاں انسان بڑھے ہوئے ہیں یہ کیسے دیکھ کر پھر میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا سیرت کا مطالعہ شروع کیا اور پھر گویا میں روشنی میں آ گیا اور دینِ فطرت اور کلمہ گویا میں نے پڑھ لیا یہ وہ انسان ہے جو آج بھی اس مادی اشیاء جہاں بظاہر بہت خالص ہیں اور یہاں مادی اشیاء بہت میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی مادی اشیاء ناخالص ہی ہونی چاہیے اور ملاوٹ کا کاروبار چلنا چاہیے نہیں یہ تو اسلامی پاکستان ہوگا تب ہوگا اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ معاشرہ جو ہے یہ جو خاندان ہیں اب بھی ان میں بڑی جان ہے اب بھی ان میں بڑی قوت ہے اب بھی یہ گویا اپنی ریزسٹنس پوری دے رہے ہیں تو اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو آج پوری دنیا مل کر خاندانی نظام پر حملہ آور ہے اور خاندان میں بیٹا بھی ہے ماں بھی ہے بیوی بھی ہے بہن بھائی بھی ہیں سارے بہت وسیع چیز ہیں لیکن میں آخر میں اس لیے کہ یہ آ گیا ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گئے ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات وہاں سے جو تحذیب پھوٹی وہاں سے جو انسانیت کے لیے رہنمائی ملی یہ جو اونچی اونچی مارتے اور چوڑی چوڑی سڑکے وہاں انسان بچارہ نیچے دبا چلا جا رہا ہے امارتے بلند لیکن حجرات سے جو تحذیب پھوٹی انہوں نے واقعہ تن انسانی قدروں کو اور انسانی مقام کو بلند کیا اور آخری بات اور آخری بلکہ واقعہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے میری ماں نے مجھے اپنی زیورات بیچے اور گھر کی پونجی ساری دے کر مجھ سے کہا بیٹا تم چلے جاؤ علم حاصل کر کے آرے میں مدینہ سے رخصت ہوا ساری دنیا کا سفر تیہ کیا بہت ساری جگہ گیا بڑے بڑے عالموں سے فیضیاب ہوا کئی سال تک گھر سے باہر رہا اور کئی سال بعد گھر سے کے کو واپسی کا عمل جب شروع ہوا میں جب مدینہ کے بورڈر پہ پہنچا تو لوگ استقبال کے لیے نکل آئے جوگ در جوگ میرا استقبال کے لیے لوگ موجود تھے لیکن میں نے دیکھا میری ماں موجود نہیں ہے میں نے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے لوگوں نے کہا وہ تھی لیکن یہ جو جب تمہیں دیکھا تو وہ ایک سائٹ پر ہو گئی ہے اور وہاں کھڑی ہوئی پتہ نہیں کیوں آنسو باہ رہی ہے شاید تمہیں دیکھ کر خوشی کے آنسو امام شافری لپک کر اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے پوچھا کہ اممہ سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں تم غمگین ہو کیا بات ہے ماں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں تم سازو سامان لیے چلے آئے ہو اتنے گھوڑے ہیں تمہارے اتنے اونٹ ہیں سازو سامان لدہ ہوا ہے تم نے کیا کاروبار کر لیا میں نے جو تمہیں جمع پونجی دی تھی اس کا تم نے کیا کیا امام شافعی کو سمجھ بھی آیا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے تو علمی حاصل کیا ہے اور جب میں آنے لگا تو میرے دوستوں نے احباب نے مل ملا کر یہ جو تفہ دیئے یہ سب وہ ہیں تو ہم میں کیا کروں امام شافعی کی والدہ نے کہا اتنی غربت یہاں ہے تقسیم کرو اور امام شافعی کہتے ہیں میں نے سارے بزرگوں سے علماء سے امحاصل کیا لیکن جو کچھ میری ماں نے مجھے سکھایا وہ میں نہیں نہیں فید سکا ماں میں تربیتی دارا ماں وہ گول ماں وہ ٹریننگ سینٹر ہے یہ اگر اپنے حصے کا کام کرے تو واقعہ یہ ہے یہ جو اسلامی پاکستان جس کا ہم سب خواب دیکھ رہے ہیں تمنا اور آڑیو میں کیے ہوئے ہیں یہ وجود میں اس سبت آئے گا جب ماں تربیتی دارا بن جائے گا اور اللہ میں اجوال کا وہ خواب گویا پورا ہوگا آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نپوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گا سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب یہ خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی سب برے نہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمول ہوگا نب مہت ہوئی سے انشاءاللہ بہت شکریہ خامدان اور معاشرے کے موضوع پر جنابی راشد نسیم صاحب خطاب فرما رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج سے تا حد نگاہ الحمدللہ الحمدللہ انسانوں کے سروں کی فصل ہے لوگ دیوانہ بار جاؤ کر جاؤ کس پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں یقینی طور پہ مرد عزرات کی اس منظر کو ہم کھنے آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان شامیانوں کے نیچے اور دور تب پھیلے اس علاقے میں ہماری باپردہ افت مار خواتین بھی طالبات بھی اسادزہ بھی بلا مبارغہ پچاس ہزار کی تعداد سے زیادہ شریف ہم ان کا خیر وقتم کرتے ہیں اور ان کی جگہ جو کم پڑ گئی انتظامات کے اندر دکت پیدا ہو گئی لیکن جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی ذمہ داران ہے ان ساری مشکلات کا سامنا کر کے اپنی بہنوں کی خدمت کی ہے ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں خواتین کی طالبات کی ان کی آمد پر ان کی شرکت پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پاکستان میں یہ بے آیائی اور یانیت کا چلن ختم ہوگا اور پاکستان حقیقی معنوں میں این خواتین کی جد و جہد سے اسلامی پاکستان بھی بنے گا اور پاکستان انشاءاللہ خوشحال بھی ہوگا اب میں درخواست گذار ہوں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور سندھ سے ہمارے قائد و رہنما جنابِ عصداللہ بھٹو صاحب سابق ممبر قومی اسمبلی وہ تشریف لائیں اور نیکی پلاو برائی مکاو اس موضوع پر آپ سے مخاتب ہو جنابِ محترم عصداللہ بھٹو صاحب انجم کا بھی ہٹپون کام نہیں کر رہا الحمدللہ رب العالمین نہیں نہیں آرہا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالون بر حتی تنفقون مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم رب شرلی صدری ویسری امری وعلا نکتہ ملسانی افقو پولی ملتِ اسلامیہ مردِ حق مردِ مجاہد جناب سراج الہت صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے قائد جناب سید منور حسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان دیگر ذمہ داران جماعت اور میرے قابلِ صد احترام بھائیوں دوستوں لوجوانوں میری بہنوں میری بیٹیوں میری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ آج یہ انسانوں کا ٹھاٹے امبارتا ہوا سمندر مینارے پاکستان کے نکے جمع ہے اور ہم سب لوگ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے نارے کے ساتھ یہاں جماع بھی ہے اور انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں پاکستان کو ایک مدینی کی ریاست بھی بنائیں گے میرے بھائیوں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہماری سب سے بڑی پیچھان یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب سرکار مدینہ نے اپنے احادیث کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی بڑی نیکیا تو سب کو معلوم ہیں لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ ہس کر کے اگر کسی سے مل لیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ راستے سے کانٹے دار چیز کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا جس کو بھی نیکی قرار دیا گیا تو گویا نیکی چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی قدر اللہ کیا موجود ہے چھوٹی چھوٹی نیکی کا سبق بھی ہمیں اللہ کے رسول نے دیا اور اس کا عجر بھی بتایا گیا ہے لہذا میرے بھائیوں نیکی جو نیکی کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اس کو بدی کہا گیا ہے اس کو گناہ کہا گیا ہے اس کو جرم کہا گیا ہے لہذا نیکی اور بدی کا تصور ویسے بنیادی طور پہ اللہ نے انسان کے اپنے شعور کے اندر بھی دیا ہوا ہے انسان کے وجود کے اندر بھی رکھا ہوا ہے کہ خود انسان کو برائی سے گھن آتی ہے اور نیکی کو اچھائی سے اس کو خوشی ملتی ہے اسی کو ایک حدیث میں بھی اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے لیکن میں نے جب دیگر مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے وہاں پر بھی نیکی کا جو تصور نظر آیا تو بائیبل کے اندر ایک جگہ مطی کے اندر آتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کے لیے ہے یہ راست بازی جو ہے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے اور یہی وہ نیکی ہے اسی طرح سے گیتہ کے اندر جو ہندووں کا موتبر کتاب ہے اور جو ان کے بڑے ہیں ان میں ایک سندیش آتا ہے کہ جب تم جگت میں آئے تو جگ ہسے اور تم روئے ایسی کرنی کر کے چلو کہ تم ہسے اور جگ روئے اور اسی طرح سے دوسری جگہ پہ ایک سندیش میں کہا گیا کہ تم عورتوں کے لیے ایشور سے یعنی اللہ سے کرپا یعنی رحمت مانگا کرو ایشور کی کرپا تم پر عوارش برساتی ہے کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ کر بھلا تو سو ہو بھلا یہ بھلائی کی تلقین یہ نیکی کی تلقین یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے گیتہ کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح سے گروہ نامک صاحب کے گرنٹ صاحب کی کتاب جو سکھوں کی موتبر کتاب ہے اس کے اندر بھی نیکی کا تصور اس طرح سے بیان کیا گیا کہ دولت کی وجہ سے دنیا داروں کے دل میں شرک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے حوص غصہ اور غرور سے تباہی آتی ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ کہا گیا کہ ذات پات بے مانا ہے دنیا کی شہرت اور عظمت فضول ہے تمام انسان اسی خدا کے سائے میں ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو نیک کہلواتا ہے تو اس کا پتا اس وقت چلے گا جب اس کی خدا کے درگاہ میں اس کو عزت ملے گی گویا یہ نیکی کا تصور ایک یونیورسل تصور ہے ایک عالمی تصور ہے ایک انسانیت کا تصور ہے میرے بھائیو یہ نیکی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج نیکی کیسے کرے ہم اس کے لیے میرے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئولنن ریتی سب لوگ جو ہیں ان کے کچھ نہ کچھ ماتحت ہیں اور ان کے ماتحت لوگوں کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من را منکم منکرن جو تم میں سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِ اس کو ہاتھ سے مٹائے فَإِلَّمْ يَسْتَتِ اتنی قوت نہیں رکھتا فَبِلْحِسَّانِهِ کم سے کم زبان سے اس کے لیے آواز اٹھائے فَإِلَّمْ يَسْتَتِ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو فَبِقَلْبِ کم سے کم دل سے تو برا سمجھو ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کے اندر بھی اس کی برائی کے لیے نفرت موجود نہیں ہے تو پھر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اوکمہ کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا یہ نیکی کا تصور یہ وہ تصور ہے جس پہ صرف عمل خود نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی تبلیغ کی بھی کرنی ہے لوگوں کو بھی بتانا ہے کیونکہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں ہم ایک خاندان کا حصہ ہیں ہم ایک برادری کا حصہ ہیں ہم ایک قوم کا حصہ ہیں ہمارے پاس گھر ہے ہمارے پاس علاقہ ہے ہمارے پاس صوبہ ہے ہمارے پاس ملک ہے اور یہ اللہ کی دھرتی ہے اس پہ نیکی پھیلانا کس کا کام ہے بنی اسرائیل کے اندر تو نبی آیا کرتے تھے ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے اب ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنا ہے لہذا اب یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے کہ اس دھرتی کے اوپر نیکی کو پھیلیں اور بدی کو روکنے کے لیے جدوجہد کریں یہ جو جدوجہد ہے یہ اکیلی اکیلی بھی کرنی ہے لیکن کبھی اور بہت سارے مواقع اور کام ایسے ہیں جس میں اکیلا اکیلا ہم کچھ نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ اگر کوئی نشا کرتا ہے تو اس کو روکیں گے بھائی نشا نہیں کیا کرو لیکن اگر کہیں نشک فروخت ہونے لگے تو محلے کو بلانا پڑے گا لوگوں کو بلانا پڑے گا اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی کہ اس نشے کے اڈے کو ختم کیا جائے اسی طرح سے اگر بچا جھوٹ بولے تو اس کو تو منع کریں گے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو لیکن مول کے اندر اگر یہ جھوٹا نظام چلتا رہے تو اس کو روکنے کے لیے مل کے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں قرآن و سنت کے اندر نبی کے سنت کے اندر حکامات ملتے ہیں ان کے اندر ایک وہ آمال ہے جن پہ ہم اکیلہ اکیلہ آمل کریں گے مثلا نماز پڑھنی ہے اکیلے اکیلی پڑھنی ہے سچ بولنا ہے اکیلے اکیلے بولیں گے لوگوں کی مدد کرنی ہے جتنا ہو سکے گا اس کی مدد کریں گے لیکن کچھ کام ایسے جو ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں مل کے اندر کرپشن ہے یہ برائی ہے اس کو مٹانا ہے ہم اکیلے اکیلے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے تو حکومت کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے فہاشی اریانی ہے اور میں عرض کروں کہ یہ فہاشی اریانی وہ چیز ہے جو مسلمانوں میں بھی حرام ہے ہندووں میں بھی حرام ہے مسیحوں میں بھی حرام ہے سکھوں کے اندر بھی حرام ہے لیکن پوری ملک کے اندر چل رہی ہے اس کو کون رکے گا اس کو ظاہرے کے حکومت کے بغیر نہیں رکا جا سکتا اسی طرح سے ملک کے اندر یہ ظالمانہ معاشی نظام ہے جس میں چند جاگیرداروں نے وڈیروں نے خوانین نے چودریوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور غریب کے بچے کو روزگار نہیں ملتا غریب کے بچے کو رزق تلاش کرنے کے لیے سائیکل کو جو پنچر جھوڑنا پڑتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ان کے بچے لندن میں پڑھتے ہیں غریب کے بچے کو پرائمری سکول کے پڑھنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا اس ظالمان نظام جس سے سکھ بھی پریشان ہے مسلمان بھی پریشان ہے مسئی بھی پریشان ہے ہندو بھی پریشان ہے آخر یہ کیسے اس کے لیے کام کیا جائے گا حکومت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا یہ بد امنی اور دشت گردی یہ اسٹریٹ کرائیم نہ آدمی محفوظ نہ موبائل محفوظ نہ موٹر سائیکل محفوظ نہ ہمارا کوئی گھر محفوظ نہ دکان محفوظ نہ آدمی محفوظ نہ بچیاں محفوظ بچیاں بھی اغوا ہو رہی ہیں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں ہندووں کی ہو رہی ہیں مسیحوں کی ہو رہی ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر کیا ہوگا اس ملک کے اندر اس برائی کو روکنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے جو اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے نظام کو قائم کرے جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو بعض دانشور اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں مسیح بھی رہتے ہیں یہ کیوں اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے میں اُڈزے پوچھتا ہوں کہ یہ ظالمان نظام جو عدالت میں ہے جو بینکوں میں ہے جو ملک اندر چل رہا ہے کیا یہ ہندووں کے گیتا کے مطابق ہے کیا ہندووں کے ویدوں کے مطابق ہے نہیں ہے کیا عیسائیوں کے بائبل کے مطابق ہے نہیں ہے کیا یہ جو ہے گرلت صاحب کے مطابق ہے نہیں ہے تو ایسے نظام کو ہم یہاں چلنے نہیں دیں گے جو ہم میں سے کسی کے مذہب کے مطابق بھی نہ ہو میرے بھائیوں یہ بدی مٹاؤ اور نیکی کرو کا جو تصور ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو یاد کرو جس میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو ہاتھ تو بیٹے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ مت بولا کرو اور نماز پڑھا کرو کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو اگر نہیں مانے گا تو کان سے بھی پکڑ لیں گے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے دو چانٹے بھی بار دیں گے لیکن ملک کے نظام کے لئے کیا کریں حکومت کی ضرورت ہے لہذا ہمیں حکومت ملے گی ہم حکومت حاصل کریں گے خدا کے باغیوں سے امریکہ کے ایجنٹوں سے یہ حکومت چھین کر کے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لئے اللہ کے بندوں کو برسنے اکدار لائیں گے تاکہ پاکستان کو مدینہ کی اجازت بنائیں میرے بھائیوں میری بھائیوں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام ہے جس کے لئے ہم حکومت کا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ نیکی ہماری مشترکہ ہے جب بھی ہمیں حکومت ملی ہے ہم نے یہ کام کیا ہے ہم آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ جب پی اینے میں جماعت اسلامی اور قومی اتحاد برسر اکدار آیا تھا تو ہم نے فاشی اولانی کے خاتمے کے لئے حدود آڈینرز کا اعلان کیا تھا اس وقت ہم نے محمود عظم فاروقی وزیر نے یہاں پر ٹی وی کی اصلاح کی تھی یہ ازان اسی وقت سے چلتی تھی یہ دوپڑا اعلان عورتوں کے سر پہ اس وقت آیا تھا اور اسی طرح سے پروفیسر غفور صاحب کے پالیسیوں کے نتیجے میں آج آپ کو سمنٹ مل رہا ہے جو دن رحمت علیہ صاحب کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج ہمیں بجلی کا کنیکشن آسانی سے ملتا ہے ون ننم میٹر ملتا تھا نتار ملتی تھی پروفیسر خرشید احمد صاحب ان کی وجہ سے ملک کے اندر سود کے خاتمے کا آغاز ہوا انہوں نے ان آئی ٹی کو غیر سودی بنایا انہوں نے بیکوں کو غیر سودی بنانے کے لیے پی ایل ایس اکاؤنٹ کی اسکیم شروع کی جو بعد میں بند کر دی گئی میرے پاس وقت نہیں ہے میں اشارے کروں گا ایم ایم ای کی حکومت ملی میرے قائد جناب سراج الک صاحب نے صوبہ سرد میں حسبہ ایک پاس کروایا کہ صوبہ کے اندر امر بالمعروف اور نہیں ان الملکر کا کام کیا جائے گا لیکن پرویز مشرف منحوس میں چلنے نہیں دیا اور بھی بے شمار ہم نے محنتیں کی ہیں لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم برسر اقتدار آئیں گے اقتدار میں آئیں گے حکومت کریں گے اور پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے ذرا میرے ساتھ زور سے نعرہ لگائیں میں پوچھوں گا پاکستان آپ کے اسلامی پاکستان 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 پاکستان